موسیقی آج کے لقشے میں ہم جو ہے لنک گروپ کو پڑھیں گے اس کے اندر ہائپر لنک بک ماں کیا ہوتا ہے ان تیروں کے بارے میں پڑھیں گے ان سر ٹیپ میں آپ کو یہ اپشن ملیں گی لنک گروپ کے اندر ہائپر لنک سب سے پہلے ہائپر لنک کیا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہائپر لنک کسی ایک فائل کے ساتھ دوسری فائل کو ٹیچ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں کسی ٹیکس کے ذاتھ ہم کیا کرتے ہیں کسی فائل کو اٹیچ کر دیتے ہیں جیسے ہم ٹیکس پر کلک کرتے ہیں فائل اوپن ہو جاتی ہیں جس طرح آپ براوزر پر جاتے ہیں آپ براوزنگ کرتے ہیں انٹرنٹ یوز کرتے ہیں جیسے آپ پوچھ لکھتے ہیں یہاں پر یہ بلو کلر کے لنک شو ہو جاتے ہیں تو لنک کے سب سے پہلی نشانی کیا ہے اس کا کلر چینج ہوتا ہے یہاں پر بلو اس کا کلر ہو جاتا ہے اب جیسے اس پر کلک کرتے ہیں دیکھیں نیکس پیج جو ہے اوپن ہو جاتا ہے دیکھیں تو اسی طرح جو ہے ایم ایس وارڈ کے اندر ہم جب لنک یوز کریں گے ہم جب بھی ٹیکس کے پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس نئی فائل اوپن ہو جائے گے نیا پیج اوپن ہو جائے گا نئی پکچر جو بھی ہم نے لنک لگایا گا وہ اوپن ہو جائے گا تو لنک لگانے کے لیے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کچھ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے ٹیکس لکھ لیا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں پہلے ہم سمپل لنک لگا کر دیکھتے ہیں ہم جاتے ہیں ہائپر لنک پہ اس اوپشن پہ کلک کرتے ہیں شورٹ کی ہوتی اس کنٹرول کے ہوتی آپ کنٹرول کے بھی پریس کرتے کچھ یہاں پہ بھی پریس کر سکتے ہیں جیسے آپ اس پہ پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ باکس آجائے گا اس کے اندر یہ مختلف آپشنز ہیں اگزسٹنگ فائل اور ویب پیج پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ موجودہ ویب پیجز اور موجودہ جو فائلز آپ کے پاس پڑھیں گے سسٹم کے اندر اس کے ساتھ اس کا لنک لگانا اور یہاں پہ دیکھیں اس طرف آتے ہیں تو کرنٹ فولڈر آرہا ہے مطلب کہ جو آپ کو یہاں پہ فائل شو ہو رہی فولڈر شو ہو رہا ہے اس کی چیزیں یوں پہ آرہی ڈوکومنٹ ڈوکومنٹ کیا آ رہی ہیں ڈیکس ٹوپ کریں گے تو ڈیکس ٹوپ کی چیزیں یہاں پہ آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ براوس پیجز جو آپ نے پیج براوس کی ہوئے جو آپ نے یوز کیا ہے نیٹ وہ والے چیزیں یہاں پہ آ جائیں گے وہ لنک آ رہے ہیں آپ اس لنک کو بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ recent file recently آپ نے کون کون سی file use کی ہے ان کے لئے کہا رہے ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں تو ہم current folder کو use کرتے ہیں یہاں سے ہم دیکھ لیتے کہاں سے اپنے file کو اٹھانا ہے اس پہ click کرتے ہیں جیسے ہی اس پہ click کرتے ہیں اس کی ساری کی ساری موجودہ files آ جاتی ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ file select کر لیتے ہیں کس file کو open کرنا ہے یا folder کو open کرنا ہے جیسے میں یہاں پہ nbb یہ folder ہے اس کو select کر کے اوکے کر دیتا ہوں دیکھیں اس کا link یہاں پہ لگ چکا ہے اب جیسے ہی میں اس پہ کرسل لے کے آتا ہوں message show ہوتا ہے control کو press کریں اور click کر دیں یاسے control کو press کریں گے آپ left click کریں گے آپ کا سامنے یہ box آئے گا اس کو آپ نے allow کرنا yes کر دیجئے گا اور آپ کے سامنے وہ folder open ہو جائے گا اس طرح folder open ہو گئے تو اس طرح آپ folder کو open کر سکتے ہیں کسی بھی folder کا link لگا سکتے ہیں آپ اس کے جگہ کسی file کا link بھی لگا سکتے ہیں جیسے دوبارہ control کے press کرتے ہیں desktop پہ جاتے ہیں اس image کا link لگا دیتے ہیں اب یہاں پہ click کرتا ہوں دیکھیں allow کریں گے وہ picture open ہو جائے گی جو ہم نے link لگایا ہوگا اس طرح اس طرح آپ کسی بھی file کا link لگا سکتے ہیں یہ تو تھا اس کا آپ دیکھیں یہاں پہ پورا address show ہو رہا ہے اگر آپ جاتے ہیں address show نہ ہو آپ جو text لکھے وہ show ہو تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں جیسے ہی ہم دوبارہ control کے کرتے ہیں display text یہاں پہ آپ جو text display کروانا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں file کو select کریں desktop پہ جاتے ہیں file کو select کر دیتے ہیں یہاں پہ کیا جو ہے وہ display ہو آپ لکھ سکتے ہیں open word file لکھتی ہے ok کرتا ہوں اب لکھے گا یہاں پہ پوری لفظ لکھا رہا جو آپ نے set کیا تھا آپ اس پہ control کی پریس کر کے پریس کریں گے اس کو allow کریں گے تو اس طرح file open ہو جائے گی اس طرح آپ msword کے اندر link لگا سکتے ہیں آپ کسی text پہ بھی link لگا سکتے ہیں جیسے کہ to make your document یہاں پہ آپ نے select کر لینا ہے اس پہ link لگانا تو کیا کریں گے hyperlink پہ click کریں گے اور جس file کا link لگانا ہے آپ وہاں سے اس کو select کر دیں گے میں desktop پہ ہی جا کے دوبارہ کیا کرتا ہوں file کو select کر دیتا ہوں select کرتی ہے دیکھیں اس کا color change ہو گیا ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں click کریں گے control press کرتے ہوئے left click allow کریں گے تو file open ہو جائیں گے اس طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد link میں جاتے ہیں اور دوبارہ باقی options کو دیکھتے ہیں باقی options کو دیکھنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جیسے ہی ہم link لگاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ جو ہے ایک screen show ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس screen پہ یہ جو path سے نظر آرہا آپ کو اس کو show کرنے کے بجائے کوئی text show کروانے چاہتے ہیں وہ بھی setting کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم control z کرتے ہیں link لگاتے ہیں select کر کے desktop پہ یہاں میں file attach کرتا ہوں جی file attach کر دی اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں screen tip آرہ اس پہ click کیجئے گا یہاں پہ جو text آپ show کروانا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں تو ہم نے کس کا link لگایا یہاں پہ picture کا لگایا لکھ دیتے ہیں open picture آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اوکے کرتے ہیں آپ دیکھیں گا وہاں پہ آپ کو وہ text show ہوگا جیسے میں cursor یہاں پہ لے گی آتا ہوں آپ دیکھیں آپ اس کا path show نہیں ہو رہا click کے اوپر دیکھیں open picture دکھا ہوا تو اس طرح جو ہے آپ یہ جو tip screen نظر آ رہی ہوتی ہے یہاں پہ اپنی مرضی کا text بھی select کر سکتے ہیں اور اس طرح file کو open بھی کر سکتے ہیں اب جو ہے ہم hyperlink کے اندر باقی options کو دیکھتے ہیں دوسری option ہے place in this document مطلب کہ آپ کو یہ جو document ہے جو file آپ نے open کی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے کس جگہ پہ move کرنا ہے link ہے through آپ نے document کے top پہ جانا ہے آپ نے heading پہ جانا ہے bookmark پہ جانا ہے تو ابھی ہم نے اس document میں نہ heading کو use کیے نہ bookmark تو ہم اثر کرتے پہلے bookmark use کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو apply کر کے دیکھتے ہیں bookmark اور یہاں پہ heading بھی لگا دیتے ہیں آپ heading جو ہے یہ home page سے بھی لگا سکتے ہیں heading 1 heading 2 اور آپ reference tab کے اندر جائیں گے اور add text میں سے بھی لگا سکتے ہیں کون سی level کی آپ heading لگانا چاہتے ہیں level 2 level 1 کون سی لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ heading لگا دیتے ہیں یہاں پہ group 2 کر دیتے ہیں select کریں یہاں سے heading لگا دیں یہاں آپ home page سے یہاں جا کے heading لگا دیں تو دو میں heading لگا لیا اور ایک میں نے جو ہے bookmark کر لی اب میں insert میں جاتا ہوں دیکھئے hyperlink پہ click کرتے ہیں places document پہ آتے ہیں آپ دیکھیں group 1 اور group 2 جو heading بنائی سی وہ شروع ہونا شروع ہو گئی ہے bookmark بنائی تو وہ بھی یہاں پہ شروع ہو رہا ہے اب آپ link لگا کے کسی bookmark پہ جانا چاہتے ہیں یا کسی group میں یہ خاص specific heading پہ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں یا document کے top پہ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم document کا top پہ کرتے ہیں cursor کام place کر دیتے ہیں یہاں پہ click کرتے ہیں control کے یا یہاں پہ click کرتے ہیں top document آپ یہاں پہ اپنی مرضی کا text لکھ سکتے ہیں ok کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں text آ رہے ہیں یا سی میں اس پہ click کروں گا control پرس کر کے وہ ہمیں document کا top پہ لے جائے گا تو اس طرح آپ top والا جو link لگا سکتے ہیں تو بارہ جاتے ہیں اب ہم group پہ لگاتے ہیں group 2 آپ cursor دیکھیں کہاں پہ موجود ہے پہلے آپ cursor select کر لیں کہاں پہ لگا ہے cursor top پہ ہے تو یہاں میں click کرتا ہوں group 2 یہاں پہ آپ text لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا میں go to grp 2 کر دیتا ہوں ok کرتا ہوں یہاں پہ link لگ گیا جیسے میں یہاں پہ click کروں گا ہمیں یہ group 2 پہ لے جائے گا دیکھیں group 2 پہ cursor کو لے اس طرح آپ heading کے اوپر بھی link لگا سکتے ہیں اس کے bookmark پہ دیکھتے ہیں cursor دیکھیں یہاں پہ start پہ لیں جہاں مرضی رکھ لے place کر لیں hyperlink پہ click کرتے ہیں bookmark جیسے bookmark select کیا یہاں پہ آپ مرضی کا text لگ سکتے ہیں go to میں bookmark click دیتا ہوں ok کرتا ہوں اب یہاں پہ میں cursor click کروں گا تو دیکھئے گا bookmark پہ آپ کو لے جائے گا ہم نے جو ہے یہاں پہ اس کو bookmark کیا تھا جیسے bookmark کیا تھا اس کو وہاں پہ cursor کو لے گیا ہم ایسا کرتے ہیں color دے دیتے تاکہ آپ کو اچھی ترہ سمجھ آتے save time تھا اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں background color دے دیتے ہیں تھوڑا سا highlight کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو واضح ہو جے کس طرح link کام کر رہے ہیں یہاں پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ click کریں گے اس کے اوپر دیکھیں وہ save time پہ لے گئے تو کس طرح آپ جو ہے link جو ہے آپ کسی فائل پہ لگا سکتے ہیں کسی heading پہ لگا سکتے ہیں page کے top پہ جانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ bookmark پہ بھی hyperlink لگا سکتے ہیں اگلی option دیکھتے ہیں اگلی option create new document create new document کا مطلب ہے کہ آپ link اپر click کریں اور آپ کے سامنے نئی file open ہو جائیں پہ لگا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے link لگا لیتے ہیں آپ جیسے اس link پہ click کریں گے آپ new file open ہو جائے گی اور آپ کیا کریں گے اس کے change کر سکتے ہیں change کر کے save کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں later پہ click کر کے گھرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ board file آ چکے جیسے میں اس پہ click کروں گا ہماری جو file open ہو جائے گی allow کرنا آپ اس کو new file open ہوگی یہاں پہ کچھ text لکھ دیتا ہوں یہ لکھ دیا control s kia save kia one کر دی دوبارہ کلک کریں دیکھیں file open ہو جائے گی اور آپ اس کے اندر دوبارہ کچھ بھی لکھ کے اس کو save کر سکتے control s کریں بند گاتے تو اس طرح جو ہے آپ new file کے ساتھ link لگا سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح file کو open کر کے آپ کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں کون سا نام شو ہو رہے ہیں my first doc جو ہم نے لکھاتا اس طرح کام کر سکتے ہیں اس پر اگلی option دیکھتے ہیں hyperlink پر جاتے last option email address کسی email address link لگا سکتے ہیں یہاں پر click کریں یہاں email address لکھیں یہ mail لکھ دیا یہاں پر یہاں پر کہ آپ جو نام شو کروانا چاہتے وہ لکھیں for email کر دیتا ہوں یہاں پر subject کیا ہے ABC کر دیتے اس کے بعد آپ OK کریں گے تو یہاں email لگ لگ ہے جیسے ہی یہاں پر click کریں control کے ساتھ آپ کے web page پر لے جائے گا email پر لے جائے تو اس سال آگا ہمیں comment section میں ضرور تہیے گا چینل کو subscribe کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کے notification آپ کو مل سکے مل گے نئے لکھ میں اپنا خیال لکھے